بسم اللہ الرحمن الرحیم زہیر ترقیقہ سازگار موسم سازگار موسم کے اندر بیٹا سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سازگار موسم سے نماز ہے یعنی پاکستان میں سال میں دو مرتبہ کاشت ہوتی ہے سال میں ایک فصل ربی کی اور ایک فصل خریفی اور فصل ربی کا موسم یہ آپ کے بیٹا شارٹ سوال میں بھی آ جاتے ہیں اور ایم سی کروز میں بھی پوچھ بھی آ جاتے ہیں پاکستان میں سال میں کتنی مرتبہ کاشت دے جاتی ہیں تو پاکستان میں سال میں دو مرتبہ کاشت ہوتی ہیں بعض علاقے ایسے بھی ہیں وہ تین تین فصلیں بھی اٹھاتے ہیں جیسے اوکادا ہے اور دیپالپور ہے ان میں جو مکئی کی فصلیں وہ بھی اٹھائی جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ آلو کی فصل بھی اور اس کے علاوہ بھی ایک دو فصلیں ہیں جو اٹھائی جاتی ہیں یعنی چاول وگرہ کی فصل تو اسی طرح فصل ربی کی اور پھر آپ کے شارٹ سوال میں آجاتا ہے جو فصل ربی ہے اس کی جو خاص خاص یعنی اجناسہ وہ کون کونسی ہیں وہ بیٹا گندم جو اور چاول وگرہ گندم جو اور چنہ وگرہ اس کی جو خاص اجناس ہیں پھر اس کے پاس فصل خریف کی جو خاص اجناس ہیں وہ بیٹا اس میں چاول اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں گندم اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے فصل خریف کی فصلیں ہیں اور یہ آپ کے شارٹ سوال میں آتا ہے بیٹا فصل ربی اور فصل خریف کی جو فصلیں ہیں وہ بیان کریں یعنی جو اس کی اجناس ہیں وہ بیان کریں پھر اس کے بعد بیٹا ہمارا آ جاتا ہے ذرائعہ پاشی میں نے آپ کو بتایا تھا یعنی پانی پہنچانے کے جو ذرائع ہیں وہ کون کون سے ہیں آپ پانی کو کہتے ہیں اور پاشیدن پہنچانے ہوتا ہے پاشن ملارے سے ہے پاشن پاشی پاشن پاشی پاشن پاشن یہ اس کے چھے سے یہ ہیں فارسی کے بیٹا تو یہ پانی پہنچانے کا ہمارا جو نہری نظام ہے یہ سب سے وسیع نظام ہے پانی پہنچانے کا یا آپ کے ایم سی کو اس میں آ جاتا ہے یعنی جو پانی پہنچانے کا سب سے بہترین نظام کونس ہے یا وسیع نظام کونس ہے تو آپ نے کیا بتانے ہیں چار اپنے ہوں گے اس میں سے نہری نظام پھر اس کے بعد نہری نظام کتنا پرانا نظام ہے ایک سو پچاسا یہ آپ نے انڈرنائی کر لینا ہے آپ کی بوک کے اندر ہے بیٹا پہلی لینک کے اندر ایک سو پچاسا پرانا نہری نظام ہے پھر اس کے بعد جو نہری نظام ہے نہری نظام بیٹا یہ دریاؤں بے راجوں اور ڈیاموں سے منسلک ہے یعنی کس طرح یعنی بعض جو نہرے ہیں وہ دریاؤں سے نکلتی ہیں بعض نہریں جو ہیں وہ ڈیاموں سے نکلتی ہیں اور بعض نہریں جو ہیں وہ ڈیاموں سے نکلتی ہیں تو یہ جو نہری نظام ہے یہ کس سے منصرک ہے یہ تریاؤں بیراجوں اور ٹیموں سے کیا ہے منصرک ہے ٹھیک ہوگا بیٹا اور پھر اس کے بعد جو ہمارا تیسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ کہہ زریبینک کا کیا زریبینک کا کیا زریبینک کے کیا یہ جو بیٹا آپ کا پوائنٹ ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے لئے حکومت نے بہت ہی جدو جہد کی ہے اور کسانوں کو اس میں بہت سی سہولیات ہمائیہ کی ہیں اس میں بہت سی سہولیات وہ سہولیات کیا ہے بیٹا سب سے پہلے نمبر پر کسانوں کو کیا کر دینا کرزے دینا اور پھر اس بینک کے اس بینک سے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ اس بینک کے زریبینک جو لوگ ہیں وہ کھا بی اور دوسری جو اجناس ہیں وہ بھی کیا کر سکتے ہیں سورہ پر لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس بینک سے کرزہ لے اجناس بھی لے سکتے ہیں اور اس بینک کے توفسوں سے کیا کر سکتے ہیں ان اجناس کو بھی کیا کر سکتے ہیں سورہ پر لے سکتے ہیں لیکن آپ کے ذہن بھی یہ ہونا چاہیئے کہ جو سب سے زیادہ سورہ وصول کرتا ہے وہ یہ زریبینک ہے تقریبا 25% یہ documentaries پرکار ہے سورہ وصول کرتا ہے اور اس کا مقصد اور مشر کیا ہوتا ہے تاکہ کسانوں کو آسان کرزے دیے لیں اور کسان ان کرزوں کو وصول کر کے کیا کہا سکے مشینری خرید سکے کھادے خرید سکے اچھے بیر خرید سکے اور جو بھی ذراعات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو خرید کر کیا کر سکے اپنی ذراعات میں کیا کر سکے ترقی کر سکے ٹھیک ہوگا بیٹا اور ایک تو یہاں انہوں نے یہ بات پیان کرتے ہیں دوسرا یہاں انہوں نے آپ کے جو نیشٹ پیل ہیں ایسی ذریع ترقی کے اندر اس میں انہوں نے ایک بات بیان کی ہے کہ جو اس سے کوپریٹیو یعنی اس سے جو ریلیٹڈ میں ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں ذراعات کے بل بوتے پر کیا کر رہے ہیں یعنی کرزے دے رہے ہیں اور اس سے بھی عوام کیا کر رہی ہیں کرزے وصول کر کے اپنے ذراعات میں ترقی کر رہی ہیں اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے اس کے پر آٹھ دا سے کرز بھی ہیں وہ جاتا ہے وہ کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنی زمین ہیں میں نے کیا کرنا ہے کرزہ وصول کرنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں زمین کے قابضات بہر اجمع کرتے ہیں تاکہ کیا ہو بعد میں یہ آدمی بھاگ نہ سکے یہ آدمی فرار نہ کر سکے اس طرح کی چیزیں کر کے مثلا نیشنل بینک ہے ایچ بی ایل بینک ہے اوپس کے دعویٰ ریڈ بینک ہے میزان بینک ہے جو بھی بینک ہے سنہری بینک ہے بہت سارے بینک آری کل تو اتنے بینک ہے کہ آدمی شمار کرنا چاہیے تو ان کو شمار نہیں کر سکتا بہت سارے بینک ہیں جو کیا کر رہے ہیں زراد پر کیا کر رہے ہیں کرزے دے رہے ہیں اور یہ تمام کا مقصد کیا ہے کہ زراد میں ترقی اور جتن دنائے ہیں پھر اس کے بعد یہ تھا بیٹا آپ کا ذری ترقی سے ریلیٹڈ جو ہم نے پڑھنا تھا یہ ہمارے تین پوائنٹ تھے یہ آپ کے نو سوال یہ آپ کے ایک دین پوائنٹ ہیں جن کو آپ نے اچھے طریقے سے اور تفصیل سے اور اس میں سے شارٹ سوال اور ایم سیگوز بھی بعد تفاہ آ جاتے ہیں اور آپ بیٹا صبح ہو ٹیسٹ کی بات صبح آپ کا ٹیسٹ ہے چپٹر نمبر ایٹ کا تو چپٹر نمبر کے ایٹ میں آپ کا سب سے پہلے ایٹ نمبر کے ایم سیگوز ہوں گے پھر اس کے بعد آپ کا سیمن شارٹ سوال ہوں گے پھر اس کے بعد ایک لونگ سوال ہوگا تو شارٹ پھر اس کے بعد جو شارٹ سوال ہوگی وہ زیادہ تک آپ کا 11 شارٹ سوال ہے تو آپ کے جو نساب میں شامل ہے جو سمارٹ سلیپس میں وہ سیمت تک شامل ہے جو شامل ہے جو آپ کا 11 شارٹ سوال ہے وہ آپ کا سلیپس میں شامل نہیں ہے لیکن ہم کیا کریں گے اس کو بھی پڑے گی وہ آپ کا بیٹا یقصہ حقوق سے کیا مراد ہے یقصہ حقوق کی فراہمی سے کیا مراد ہے تو یہ آپ کا بیٹا پیج نمبر یعنی 150 پہ ہے 150 پہ یہاں جا کر آپ کا ختم ہو رہا ہے وہاں یقصہ بلا انتیار بلا نصب اور بلا مدد سے بالا تر ہو کر کیا کرنا قومیت کو ازادی فراہم کرنا اور ان کو یقصہ حقوق فراہم کیا کہہ لیتا ہے یقصہ حقوق کی فراہمی کہہ لیتا ہے تو یہ بیٹا آج کہاں جو مختصر ہم نے پڑا باقی انشاءاللہ کل سے ہاں باقی جو ہمارا نیچ چپٹر رہ گئے وہاں سے ہم شروع کریں گے آج کے لیے اتنا ہی کیونکہ صبح و ٹیسٹ ہے اس لئے آج آپ کو کم پڑا رہا ہے اللہ تعالی آپ کا خانی و ناصر ہو اور کسی نے کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیے گا اللہ تعالی یہ تو ہماری ملک میں وہاں پھیلی ہوئی اور اور دنیا میں بلکہ پھیلی ہوئی اللہ تعالی اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں کیا کرے اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو و السلام